سینئر صافی اور تیزی اکار عفیظ اللہ نیازی کے مطابق ایک سال قبل عمران خان کی گرفتاری پر ملکی چونیاں بلوائیوں کے قبضے میں تھی نو مائی دوہزار تئیس وطنی تاریخ کا سیاہ دن تا طول و عرض میں چھوٹے بڑے جتے اسکری تنصیبات دفاتر اور گھروں پر ٹوٹ پڑے عمران خان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے زیرہ تفتیش گرفتاری کے دوسرے دن سپریم کورٹ عرکت میں آئی گوڈ ٹو سی یو کہا چیف جسد بندیال نے عمران خان کو پلک جبکتے اپنی حفاظتی اثار میں لیا اور اس کے بعد بائی فاظت لور پہنچایا ایسی عدالتی امداد عمران خان اپنے تین اسٹیبلشمنٹ کو پیچار چکے تھے اگلے دن تیرہ مئی کو دو تاریخی کلمات کہنا بنتے تھے اچھا گرفتار تم فوج کرو رام اتجاج وزیعظم اوس کے سامنے کرے پھر گرفتار کرو گے تمہارے ساتھ پھر یہی ہوگا ان دو بولنے بارضا اور رقبت سانے نو مئی کے حقوق ملکی اتتھیا لیا اسکری قیادت چاروں شانے چیت نمائیہ فتح پر پی ٹی آئی میں مبارک سلامت کا دور دورہ تھا یاد رہے عمران خان کو فوئی نے نہیں پولیس نے رینجز کی مدد سے گرفتار کیا بے قیدہ فائی آر درجو عمران خان وطنی سیاسی تاریخ سے نابالد وگر نہ معلوم رہتا کہ پانچ جولائی نائنٹی سیونٹی سیون کو بھٹو بار اکتوبر نائنٹی نائنٹی نائن کو نواز شریف کو بے حیثیت وزیعظم فوجی جرنیلوں نے بنفس نفیس گرفتار کیا ہر دو موقعوں پر نصرت بھٹو بے نظیر بھٹو اور کلسوم نواز نے بھرپور رہ لیا جل سے جلوس نکالے چھونیوں فوجی دفاتر یا جرنیلوں کے گھر پر کسی نے چڑھائی کا سوچا اور نہ ہی اپنے ماننے والوں کو اس کی شیعہ دی اقتدار سے علیتگی کا مول عمران خان کی سوچ کا توازن بگاڑ چکا ہے بلا شبہ جس تقریب سے اقتدار ملا اسی ترقیب سے انہیں بہر نکالا گیا عمران خان اور شباہ شریف کو وزیعظم بنانے میں جرنل باجوہ کی پیش آور مہارت کام آئی ایک ہی قسم کا نسکہ اکیمیہ دونوں کے لیے استعمال کیا عمران خان کی ناسمجی فوج کے ساتھ اپنے عشق کو حقیقی سمجھ بیٹھے جرنل باجوہ کا بغل بچہ ہونے پر اتراتت جرنل باجوہ کو بوس کہہ کر پکارتے جرنل باجوہ اور جرنل فیض کے ریاست پاکستان کے قلاف چھ سالہ جرائی میں پانچ سال پانچ ماہ عمران خان برابر شریک جرم رہا اقتدار آس سے جاتا دیکھا تو فرسٹیشن میں جرنل باجوہ کو نشانے پر لیا ستائیس مارت دوہزار بائیس کا جلسہ داغ مفارقت کا رسم اعلان تا جب مراسلہ لہر آیا جرنل باجوہ کو للکارت اسیاسی زنگی میں پہلی دفعہ غیر معمولی پذیرائی ملی بیک گیت اب سے اسٹیبلشمنٹ مقالب بیانیاں ہڑنا بچھونا کے تالیاں بج رہی ہیں شروعات اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار نہ رہے معورائی آئین میرا ساتھ دے اس میں ناکامی کے بعد پاندرہ اپرل دوہزار بائیس سے جب ملک گیر جلس جلوس کا انگامہ کھڑا کیا میری تحفظات جلس جلوس لانگ مارت تندو تیز تقریبات ساب کچھ باجوہ فیض بنصوبہ بندی یعنی باجوہ سکریپٹ روبہ عمل تھا جرنل باجوہ کا مفاداتی جنڈہ شباز حکومت پر دباؤ ڈال کر گھر بیجنا بعد ازا نگران حکومت کا قیام تاکہ تعایات آرمیچی بننے کا خواب شرمندہ تعبیر رہے اسی جزبہ حریت کے تحت جرنل باجوہ نے جرنل فیض کی خدمات امران کان کو منتقل کی یا امران کان کو اپنے زیر استعمال رکھا لیفٹ نے جرنل آسم منیر کی بطور آرمیچی ممکنہ تیناتی رکوانے کے لیے ایم کانہ لانگ مارچ کا اعلان لانگ مارچ کو جہاد اکبر کا نام دیا گیا فوجی قیادت کے خلاف زبان درازی جب شروع کی تو عوامی پذیرائی ملی زبان مزید لمبی اور بے قابو ہوگی غدار میر جعفر میر صادق ڈرٹی ہیری مسٹر ایکس وائے وغیرہ کی گردان معمول بنا ڈالا شہر شہر کریا کریا لوگوں سے جرنل آسم کے خلاف جہاد اکبر میں شرکت کے علف لیے کافلہ رائے حق کا عدف جی ایچ کیو کا معاصرہ اور جرنل آسم منیر کی تیناتی رکوانہ تھا دوگلا پان خلیام زبان درازی بند کمروں میں جرنل باجوہ اور جرنل آسم سے ملاقات کی تڑپ ماس رنگ نگو رہنے کے وعدے ایک علیہ دا موضوع ہے امران کان کا راسق قیدہ مقام خاجگی با مطابق قائن نہیں بزری آرمی چیف چاہیے تھا ستائیس مارت دوزار بائیس تعدم تحریر پارٹی کی عادت میں سے کوئی دوسرا رہنما بیانیوں کو چمٹے سے اٹھانے کو تیار نہیں تھا پرویز علائی اور مونس علائی نے خلیام ٹی وی انٹرویو میں بیانیے پر کڑی تنقیر کی جبکہ دوسرے رہنما لا تعلق رہ وزاتے دی کارکنوں کو بزریہ جھوٹ سوشل میڈیا پروپیگنڈے فوج کے خلاف اکسانے ورگلانے میں کامیاب رہے چونیوں پر چڑھائی نو مئی کو پہلی دفعہ نہیں تھی اس سے پہلے نیٹ پریکٹس کر چکے تھے ایک بار پہلے بھی درجن درجن بار کی ٹولیاں پیشاور لاور راول پنڈی کور کمانڈر گھروں پر چڑھ دوڑی تھی عمران خان نے سائس سے مکمل توبہ کر رکھی ہے جھوٹ کی بوتاد نے مالا مال کر رکھا ہے جھوٹ انخسلہ سے صرف نظر انسانے نو مئی کا کریڈٹ انصافیوں سے چینہ سریعہ زیادتی ہے دو دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی غیر معمولی پریس کانفرنس بوچال لے آئی چاند مہینوں سے فوج مخالف جاری جھوٹے پروپیگنڈے اور سوشل میڈیا غلیظ مہم پر میجر جنرل شریف نے سکت ترین وارننگ دی تحریک انصاف کا ثانیہ نو مئی کو تحریک انصاف کے کلاف سازش بتانا واقعے پر عمران خان کا جوڈیشل کمیشن مطالبہ محض دوکھا ہے ازرائے تفنن عمران خان ٹولا ثانیہ نو مئی کو عمران خان کے کلاف ایک سازش سمیتا ہے جس کے ذریعے عمران خان اور لوائکین کو سازش کر کے پی ٹی آئی کے کلاف استعمال کیا گیا یعنی سازش کے ذریعے پی ٹی آئی سے سازش کروائی اور جوک در جوک انتشاری ٹولیاں چھونیوں پر عمل آور ہوئے میجر جنرل شریف نے جوڈیشل کمیشن مطالبے پر لبیک کا دہرہ کار وسیع کرنے کا مطالبہ کیا عمران خان نے بغیر سوچے ہاں میں ہاں ملائے ساتھی دوہزار چوبیس الیکشن پر جوڈیشل کمیشن مانگ لیا محصوب بھول گیا کہ چیف جسد ناصر الملک کی سربرائی میں کمیشن پہلے ہی کال کر چکا ہے بھولا پر انہ بھولاوی نے دوہزار اٹھارہ الیکشن پر لبکشائی کی اور نائے انکوائری مانگی عمران خان اس وقت اپنی پارٹی اور وکلا سے انتائی مایوس دل جمعی سے سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈر اور وکلا ٹیم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مسالت اور سمجھوتا کر چکے ہیں ان کو لمبار سا جیل میں رکھنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا جا رہا ہے صدقے دل سے بام چکے ہیں کہ ان کا سیاسی مخصبیل مخدوش ہے ایک عرصہ سے یک سو خود کو ڈوبتا دیکھ کر اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کر ڈوبنے کا عظم کر رکھا ہے ریاست پاکستان کے مفادات آڑے آتھو لینا افرہ تفریح انارکی کو ہوا دینا معیشہ سفارتکاری پر وار کرنا اور ریاست کو حلقان کرنا یہ سب مشن بنا رکھا ہے خامکھیالی کی ریاست نیڈال ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ بدحال ہوگی قوم سے معافی مانگنے کے مطالبے پر عمران کان الٹا چور کو کتوال کو ڈانٹنے لگے ریاست کے خلاف اپنے جرائم پر ایسا اتمنان ریاست کو معافی مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کاش عمران کان اپنی غلطیوں کے اعتراف کرتے ریاست اور قوم سے معافی مانگتے اپنے لیے اور مملکت کے لیے راستہ نکال پاتے غلطی کی معافی نہ مانگنا کوئی فقر کی بات نہیں یہ ایک شیطانی خصلت ہے سینئر صحافی اور تیزی اکار عفیظ اللہ نیازی کے مطابق ایک سال قبل عمران کان کی گرفتاری پر ملکی چونیاں بلوائیوں کے قبضے میں تھی نو مئی دوہزار تئیس وطنی تاریخ کا سیاہ دن تھا طول و عرض میں چھوٹے بڑے جتے اسکری تنسیبات دفاتر اور گھروں پر ٹوٹ پڑے عمران کان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے زیرہ تفتیش گرفتاری کے دوسرے دن سپریم کورٹ عرکت میں آئی گوٹ ٹو سی یو کہا چیف جیسد بندیال نے عمران کان کو پلک جبکتے اپنی حفاظتی اثار میں لیا اور اس کے بعد بائی فاظتی لور پہنچایا ایسی عدالتی امدار عمران کان اپنے تین اسٹیبلشمنٹ کو پیچار چکے تھے اگلے دن تیرہ مئی کو دو تاریخی کلمات کہنا بنتے تھے اچھا گرفتار تم فوج کرو رام اتجاج وزیعظم